اسلام علیکم دوستو آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اس چینل میں جہاں پر ہم بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں لوگوں کی مسئلوں کے حل بتاتے ہیں اور تعویز بنانا بھی بتاتے ہیں تو آج ہم اسی امید کے ساتھ آپ کے سامنے فر سے حاضر ہیں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آپ کی زندگی بہت کوشال ہوگی آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسا وظیفہ جو آپ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لئے کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس میں آپ کو چاہیے ہوں گے چاول کے کچھ دانے یعنی کچھا چاول آپ کو چاہیے ہوگا جو ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں اس میں سے آپ لے لیجئے آپ کو ایک بڑا چمچ گھر کے چاول یہاں پر لے لینا ہے اور اپنے سامنے اسے ایسے رکھ لینا ہے دوستو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ کام آپ وضو کر لیں اس کے بعد ہی کریں ایسے پاک ساف ہو کر ہی آپ کو یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا پھل ملے گا آپ اپنی سچی محبت کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں یا پھر اپنے روکے ہوئے پیار کو اگر منانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے جو آپ کو اس میں چاہیے ہوگی وہ ہیں دو لاؤنگ کے ٹکڑے اس طرح سے آپ دو لاؤنگ لے لیجی پہرا لاؤنگ آپ کے نام کا ہوگا دوسرا لاؤنگ آپ کے پیار کا نام کا ہوگا اس طرح سے دو لاؤنگ آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور دوستو آپ کو ایک چھوٹا سا عمل ہے جو پڑھنا ہوگا وہ عمل میں آپ کو بتا دے چاہیے ہوں بہت ہی آسان ہے آپ کو یہ یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہوگا اور یہ آپ کو پڑھنا ہے قریب ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ آپ کو یا ودودو پڑھنا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے مشکل سے آپ اسے دس منٹ کے اندر اندر پڑھ لیں گے آپ کو ایسے اونگلیوں پر آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاول کے دانوں سے بھی یا ودودو پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کیا آپ کو ایک ہزار دانے لینے ہوں گے چاول کے اور اس کے بعد آپ کو ان دانوں سے یا ودودو پڑھنا ہوگا جی ہاں دوستو اس کو پڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب آپ چاول لے کر بیٹھے ہوں گے تو آپ کو لانگ سے اس طرح سے اس کو ٹچ کرنا ہے اور ایک بار میں ایک لانگ کو لیتے ہوئے یا ودودو بولنا ہے یا ودودو یا ودودو جیسے جیسے چاول آپ اس طرح کرتے جائیں گے آپ ایک ایک چاول کے دانے کے ساتھ یا ودودو پڑھتے جائیں گے اور سب سے پہلی بات آپ کو کیا کرنی ایک بار اپنے پیار کا نام لینا ہے اور اس لاؤں کے اوپر پھوکنا ہے پہلی لاؤں اپنے نام کی دوسری لاؤں آپ کے پیار کے نام کی دو لاؤں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی ان دونوں لاؤں کو ایسے پکڑ لیجئے ایک ہی ہاتھ میں اور پھر اس طرح سے آپ کو ہر چاول کے دانے کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس طرح سے پڑھتے جانا ہے ایک ہزار وقت تباہ تو سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہوگا کہ آپ چاول کے دانوں کو گن کے نکال لیجئے ایک ہزار دانے نکال لیجئے دوستوں بہت ہی آسان کام ہے آپ کو کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کر لیجئے اس وظیفے کو کرنے کا سمیں رات کا سمیں ہو سکتا ہے پھر آپ کے سمیں دس بجے کے بعد اسے کبھی بھی کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ اسے دن کی روشنی میں نہیں کرنا ہے رات کے سمیں ہی اسے کرنا ہے آپ کو اور اس کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو آپ چاول اور لاؤک اسے آپ کو کلے آکاش کے نیچے پھیک دینا ہے آپ اسے میدان میں پھیک سکتے ہیں اپنے چھت پہ ڈال سکتے ہیں روڑ پہ پھیک سکتے ہیں جہاں پر کی پکشی جانور آکر چڑیا وغیرہ آکر اس کو کھا لیں گی اور لاؤں جو آپ نے لی ہے لاؤں جس پر آپ نے اپنا نام اور اپنے پیار کا نام پڑھا تھا پھوکا تھا اس کو آپ کو لینا ہے بہتے ہوئے پانی میں آپ کو ڈال دینا ہے اگر آپ کے گھر کے آس پاس میں کوئی بہتا ہوا ساف پانی کا صورت ہو جہاں پر آپ پانی بہتا ہوا پانی ہو وہاں پر آپ اسے ڈال دیجئے نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے اگر بہتا ہوا پانی نہ مل ہے آپ کو تو آپ اپنے گھر کے پاس کسی بھی سنسان جگہ میں چلے جائیے اور وہاں پر آپ کو مٹی کو کھوڑ کر اس میں اس کو دفن کر دینا ہے لاؤں کے ٹکڑوں کو اور اس کے بعد واپس گھر آ جائیے اور آپ کا کام ہو جائے گا جہاں دوستوں اس سے آپ کا پیار آپ کو حاصل ہو جائے گا آپ کے رکے ہوئے کام بن جائیں گے اور دوستوں اگر کوئی اور مسئلہ ہے کوئی اور سمسیا ہے آپ کی زندگی میں تو آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا حل ضرور بتائیں گے آپ کی سمسیا کو سنجھانے کی پوری کوشش کریں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھیر ملیں گے دوستوں تب تک کے لیے شبہ خیر اپنا دھیان رکھئے گا